بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کا بہت شکر بہت فضل جس نے زندگی کی بے شمار نعمتیں عطا فرمائے مالک سب کے زندگیوں میں لہتادار نعمتوں کا عضا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم انسان کبھی کبھی اس دنیا کی چمک دمک میں کھو کر اپنا مقام بنانے کی خاطر اپنی جو اصلیت ہوتی ہے اسے بھی کھوڑ بیٹھتا ہے بشر سے جب بندہ عبد کی طرف آتا ہے تو عبد وہ ہوتا ہے جو بندوں میں رہے ہیں اور بندگی والے کام کرے پھر وہ بشر سے عبد بنتا ہے مگر آج کا انسان بشر سے عبد بڑھنے کی بجائے بشر سے مشین بننا شروع ہو گیا پہلے بندہ بندوں میں بیٹھتا تھا اولاد اولاد ماں باپ کے پاس بیٹھتی تھی بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے تو وہ بندوں میں رہ کر بندے بہتے تھے مگر آج انسان مشین بن پا جا رہا ایک ہی گھر میں رہنے والے پاس بیٹھنے کے باوجود ایک دوسرے سے دور آج کے بچے اور والدیں آج سے پیچھے چلے لیں تو گھر میں سکون ہوتا تھا شانتی ہوتی تھی اس وقت گھروں کا محول پاک ہوتا تھا تو جہاں کہیں بھی ہر کمرے میں کوئی نماز پڑھتا تو وہاں سے سکون ملتا تھا مگر آج اگر آٹھ کمرے ہیں تو آٹھ کمروں میں بچے والدیں جہ رہے تو ہر کمرے میں ہر ایک کے لئے ہر ایک کے ہاتھ میں موبیل ہیں اور بے ہی آئی کہ تمام چینلز کھلے ہوئے ہیں تو کہیں کونے ایک گریب باب نماز پڑھ رہا ہے مگر اسے بھی سکون نہیں مل رہا ہے سکون کہاں سے ملے جب ہر کمرے ہیں ہر طرف بے ہی آئی بے ہی آئی جب اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھتی تھی آج ہر ایک ہاتھ میں موبیل ہے اولاد کے پاس والدین کے لئے وقت نہیں ہے اور والدین کے پاس والدین کے لئے وقت نہیں ہے ایک گھر میں رہنے کے باوجود ہر کوئی اپنے اپنے موبیل پہ لگا ہوا ہے کمپیوٹر پہ لگا ہوا ہے لائف ٹیپ پہ لگا ہوا ہے رہے ایک ہی گھر میں رہیں مگر ایک دوسرے سے دور ہے اپنے اپنے مشین پہ لگ کر مشین بن گیا انسان جب یہ چیزیں نہیں تھی تو بندوں میں بیٹھ کر بندہ 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 تھا اس کے اندر بادہ تھا احترام تھا بزرگوں کی عزت تھی مگر جب انسان اس ترقی کی راہ پھلایا جسے ترقی کہہ رہے ہیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ اس ترقی میں آ کر انسان پہلے سے زیادہ اچھا ہوتا ہے مگر اس ترقی میں آ کر انسان پہلے سے بھی زیادہ دور نکل گئے ہیں نہ تو آج ہمارے پاس عدد ہے نہ احترام ہے نہ بزرگوں کی عزت ہے اور نہ ہمارے پاس سکون کی دولت ہے ہر کوئی اپنی ہی دنیا میں لگا ہوا آج بھی اگر ہم دوبارہ اپنے رب کی طرف لوٹ کریں کچھ وقت اپنے گھر والوں کے پاس سب بیٹھ کر رگٹھے باتیں کریں مبہرز کمپیوٹر لائپ ٹیپ اور سائٹ پیدا کریں اگر بچے والدین کے پاس بیٹھنا شروع کر دیں والدین بچوں کو ٹیم دینا شروع کر دیں آج بھی دوبارہ ہم کھول واپس آ سکتا ہے ٹھیک ہو سکتا ہے باپ اس دنیا کو بنانے کے لیے بچوں سے دور ہو جب وقت آتا ہے دنیا بھی نہیں بن گی اولاد بھی اپنے سے دور ہو چکی ہوتی ہے اس وقت پچھتانے کا کوئی فائدہ نہیں تو اچھا فیوچر بناتے بناتے ہیں کہ ہی اپنا حال اور اپنا آج ہی نہ کھو دیں تو کوشش کریں کہ سب مل کر کر ان چیزوں کو تھوڑی دیر کیلئے چھوڑ کر والدین اپنے اولاد کو پاس بٹھانا اولاد اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر ایک دوسرے کو اپنے دکھ دکھ شیر کریں پیار محبت شیر کریں پھر دیکھیں گروں میں سکون کیسے آتا ہے اگر کسی طرح ہر ایک مشین بنا رہا تو زندگی تو گزر جائے مگر کسی کام کی نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہمارے تیر ساتھ سرکار بلیلہ شیف مجودہ سرکار نے فرمایا تھا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہر گھر میں فتنے مصیبتیں بیماریاں نوستیں مو کھولے کھڑی بچے گا بے جو اللہ کو یاد کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم قصد سے پڑے گا اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتا ہے کہ مجھے اپنے عزت و جلال کی قصد جس نے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑے وہ کمیاب ہو جائے گا جس کام کے لئے پڑے گا میں اس میں برکت رکھ رہا ہوں جس کام کے شروع میں پڑے گا میں وہ کام پایا تکمیل تک پنچھاتا ہوں میں اپنے فرشتے اس کی مدد میں لگا دوں تو پھر اور ہمیں کیا چاہیے مگر ہم اس دنیا کی زہریں نمود و نمائش کے پیچھے بات رہیں تو کوشش کریں رب کی طرف لوٹ کر آجا اور ایک دن ہم نے اس دنیا کو چھوڑ کر واپس رب کے پاس ہی جانا مگر ایسے جائیں کہ رب کو راضی کر کے جائیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لگا نہیں لگتی تو ان سے التماز ہے کہ پہلے اپنے والوں اور اولاد بیٹھ کر ایک دوسرے کو ٹائم دینا شروع کریں اپنے دکھ درد ایک دوسرے کے ساتھ شیر کرنا شروع کریں تو پھر دیکھیں یہ ہی اولاد آپ کا احترام بھی کریں آپ کی بات ماننے کے لئے بھی تیار ہو جائیں بس وقت ایک دوسرے کو دیں جو آج کے انسان کے پاس نہیں ہے اسے موبیر لیپ ٹائم کمپیوٹر سے فرصت ہی نہیں ہے نہ نوجوان کو فرصت ہو نہ بذرگوں کو فرصت ہو تو ان چیزوں سے نکل کر تھوڑا سا ایک دوسرے کو وقت دیں تو پھر دیکھیں آپ کی دنیا دوبارہ کیسے سبر جاتی ہے آج ماں باپ بیٹھے پاس دیکھ رہے ہوتے ہیں مگر نوجوان اولاد اپنے اپنے موبیر لیپ ٹائم کمپیوٹروں پر لگی ہوئی ہیں ماں باپ انتظار کازے ہوتے ہیں کبھی ہیں ان چیزوں کی جان چھوڑیں گے تھوڑی دیر ہمارے پاس بیٹھے گئے کوئی بات کریں گے مگر وہ اسی میں ہی مگن لیتے ہوئے والدین انتظار کر 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 آخر اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو اپنے دنیا بسانے کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں کہ ان چیزوں سے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ کر دیکھیں کہ کیا آپ کو سکون ملتا ہے کیا نہیں اپنے والدین کے پاس بیٹھ کر ان سے بات چیت کر کہ سکون ملتا ہے یا نہیں پھر آپ کو فرق اور معلوم ہو جائے گا کہ ان چیزوں میں اور والدین میں اور والدین اپنے بچوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کریں گے تو اس میں کیا فرق ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خیال رکھیں ہمیشہ خوش رہیں دوسروں کو خوش رکھ رہیں کوشش کریں ہر مشکل ہر پرشانی سے بچنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے رہیں اللہ اور اس کے رسول کے محبوب و علام بننے کے لیے باوضور درو شریف کی کسرت رکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا بھی ہیں اور رب کی رحمت بھی پڑھتے جائیں گے دعائیں بھی قبول ہوں گے رب کی رحمت بھی ملے گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم ملے گا نگترا نگترا ملےجا نگترا رسول